بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے آقا اور مولا پر لاکو کروڑو درود و سلام ہو دوستو اس وقت انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کے ٹھماڈر مارکیٹ میں موجود ہو اور ٹھماڈر کے کیا صورتحال ہے جبکہ پانچے سات شہروں کے ٹھماڈر اس وقت انٹرنیشنل منڈی میں نیلام ہو رہے ہیں میں ہلے قتلی حجازی اور میں بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کے تمام سبزی اور فروڈ کی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو ایسی معلومات روزانہ اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمیں فیس بک پہ جائے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو فالو کریں تاکہ آپ کو بروقت انٹرنیشنل منڈی کے تمام معلومات ملتے رہے ویڈیو کو لازم ان شیئر کیجئے ہزاروں لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کمنٹ میں اپنے رہ کے اظہار کیجئے اور ہاں لائک جانے میں کنجو سے بلکل امت کی بسم اللہ کرتے ہیں نہایت محترم دوستو بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد میں آج لگ بگ کوئی تقریباً ساٹھ سے لے کر ستر اسی اور یا نبے گاڑیا تھی لوکل سیدن ہے تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی گاڑیا ہے کیونکہ مختلف زمینداروں نے مختلف کارگو کے ذریعے تمامٹر لائے ہوتا ہے کوئی مزدی میں لاتا ہے کوئی ٹرک میں لاتا ہے کوئی چھوٹی گاڑیوں میں کوئی کوسٹر میں کوئی بس میں تو مختلف جگہوں سے اکٹا کر کے سارا جو بنتا ہے چھوٹی بڑے گاڑیوں کا وہ تقریباً پچسی نبے جو مزدی تھی وہ تقریباً ساٹھ سے لے کر پین سٹھ تک تو پنجاب کے شمالی علاقے اور جنوبی علاقے مختلف علاقوں سے آنے والے خیبر پختنخواہ کے علاقوں کا بھی ہے تو یہ جو آپ کو پنجاب کے ٹماتر نظر آ رہے اس سے بسم اللہ کرتے ہیں یہ بڑی جالی ہے اور ان میں وضن ہے تقریباً چودہ کے لوگ اگر اسی طرح کی فل ڈمبل ہونا جیسے کہ منڈی کا عام رول ہے اوپر والے جو جالیاں ہیں وہ اکثر وہ منڈ منڈ کے ٹماتر ڈالتے ہیں یعنی بھرے ہوئی لگتی ہے نیچے پھر لیول کے سطح کے ساتھ برابر ہوتے ہیں امانداری تو نہیں ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب رول ایسا ہے تو یہ جو عام بکی ہے یہ تقریباً عام جو ریٹ تھا ان کا وہ چھے سو چھے ساڑھے چھے ساڑھے پان سے لے کر ساڑھے چھے سو تو عام ریٹ تھا لیکن اچھی ٹماتر ان میں سات سو کی بھی گئے ہیں کچھ بہت اچھے سات سو سے اوپر بھی گئے ہیں تو عام ریٹ جو تھا وہ تقریباً چھے ساڑھے چھے تھا اچھی ٹیماتر سات سو اور بہت اچھی ٹیماتر چند اکہ دکہ لات ساڑھے سات کی بھی گئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ پنجاب کی چھوٹی جالیا ہے اور ان کا ریٹ ہے چار سو سے لے کر پان سو رویے تک تقریباً کوئی لگ بگ ان میں وضن آ رہا ہے دس گیارہ یا زیادہ تر بارہ کلو چھوٹی جالی چونکہ زیادہ تر منڈی میں زیادہ تر بڑی جالی چلتی ہے چھوٹی جالی کم کم اور خال خال آتی ہے تو لوگ زیادہ تر اس طرح دیان دیتے ہیں کہ بڑی جالی خرید سکے پیٹیوں کے ٹیماتر بھی منڈی میں آتے ہیں توڑے زیادہ نہیں اور زیادہ تر لوگ اس کا لدان کرتے ہیں یعنی گاڑی میں یہ ذرا سمٹ کرا جاتی ہے جس کی وجہ سے لدانی اس کو پسند کرتے ہیں اور تقریباً تین ساڑھے تین سو سے لے کر چار ساڑھے چار سو روپے تک پیٹی کے ٹیماتر کے ساڑھے چار کی یعنی اچھے تین سو چار سو ان کا عام تھا تقریباً کوئی دس گیارہ یا بارہ کلو ٹیماتر پیٹی مختلف علاقوں سے آتے ہیں جن کو جالیہ نہیں ملتی یا میلسی کے علاقوں سے زیادہ تر پیٹیوں میں ٹیماتر آتے ہیں اب آتے ہیں یہ تھوڑوں کی طرف کسی زمانے میں اکثر آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کسی زمانے زیادہ توڑے آتے تھے منڈی لیکن اب خاصہ کم ہو گئے اتنے زیادہ آتے کہ پوری منڈی سفید نظر آتی جن کی وجہ سے اس وقت توڑے کا وضن زیادہ ہوا کرتا تھا اور تقریباً کوئی بائیس تئیس کلو ہم خود توڑ کے اس وقت دیتے ٹیٹی ماتر عام جو ریٹ توڑوں کا چلا ہے وہ تقریباً تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو چار سو تین سو سے لے کر ساڑھے تین سو چار سو اچھی لاٹ ان میں بھی اوپر گئے ہیں چالیس پچاس روپے اوپر یعنی ساڑھے چار کی بیل گئے ہیں اور ان میں پونے پانچ کے بھی اک کا دکہ لاٹ گیا ہے لیکن زیادہ تر جو ریٹ تھا وہ ساڑھے تین چار توڑے کے ٹیماتر ان میں وضن ہے تقریباً کوئی اٹھ یا زیادہ سے زیادہ نو کلو یہ ہے کارٹن اور ساڑھے چار سے لے کر پانچ ساڑھے پانسو روپے تک فروخت ہو یہ ٹیماتر نہایت پیارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب ٹیماتر اتنے خوبصورت ہو تو پھر ان کے ریٹ بھی زیادہ لگتے ہیں عام تقریباً ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ تک فروخت ہو رہے تھے کارٹن تقریباً ساڑھے گیارہ یا بارہ کلو کارٹن لوگ کم بیچتے ہیں کیونکہ اگر ایک دانہ ٹھوٹ جاتا ہے تو وہ کارٹن وہ سائیڈ مکمل گھیلہ ہو جاتے اور اس کی مضبوطی قائم نہیں رہتی توڑے سے مردان کے علاقوں کے ٹیماتر بھی آئے تھے یہ گولہ اور خوبصورت ٹیماتر ہے اچھا یہ ایک بچ صورت ہے اچھا ان کے ریٹ تقریباً چھے سو روپے تک لگے ہیں نارمل جالی چھے سو روپے تک دوستو اگر آپ انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلامباد میں نیلامی میں سودا خریدتے ہیں چاہے ٹیماتر ہو یا فروڈ ہو یا سبزی ہو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس یعنی کمیشن دینا پڑتے ہیں مثلاً آپ نے چھے سو کا ایک لات لیا جالی یا کارٹن یا چھے سو کا لیا تو وہ تقریباً ساڑھے چھے سو سے لے کر چھے سو ستر روپے تک آپ کو نارملی منڈی میں ہی پڑ جاتا ہے یوں یہاں آپ ایک جالی نہیں خرید سکتے بلکہ آپ کو پورا لات خریدنا پڑتا ہے رات کے ریٹ کے مطابق نیلامی میں اور نیلامی کے بعد آپ کسی سی بھی ایک جالی خرید سکتے ہیں یا صبح آپ کو خریدیں گے تو اس کے ساتھ وہ کمیشن ڈالتے ہیں مثلاً یہ توڑا ہے چار سو روپے کا ان کو ساڑھے چار کا پڑ گیا پھر ان سے ریڑے والا دس روپے لے لے تھے ان کے سٹال تک پہنچا ہے چار سو ساٹھ کا پڑ گیا لات خریدیں گے مثلاً یہ جو آپ کو سامنے پڑا ہے ساٹھ ستر جالیوں کا لات تو یہ پورا آپ کو خریدنا پڑے گا تب کہیں یہ ریٹ آپ کو ملے گا جو میں دے رہا ہوں ایک جالی کا یہ ریٹ آپ کو بالکل نہیں مل سکتا نہ ہی آپ نیلامی میں ایک جالی خرید سکتے ہیں کیونکہ صبح لوگ اکثر آتے اور مجھے کہتے ہیں آپ جو ریٹ دیتے ہیں لوگ مجھ سے اسی ریٹوں کا مانگتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے آپ سو دو سو روپے مزید زیادہ بتایا کریں تو میں بیمانی تو نہیں کر سکتا البتہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ بھئی یہ لوگ اگر رات کو پورا لات خریدتے ہیں تو یہ انہی ریٹوں پر جو میں دے رہا ہوں ایک جالی آپ کو نہیں مل سکتی دو تین نہیں مل سکتی پانچ چھ بھی نہیں مل سکتی پورا پورا لات آپ کو خریدنا پڑے گا تب یہی ریٹ چلیں گے رات والے صبح یہ ریٹ نہیں چل سکتے نہ دکانوں میں چل سکتے ہیں وہ اپنے خراجات اور منڈی کے ٹکس ڈال کے آپ کو ریٹ بتائیں گے بہت شکریہ دوستو سلامت رہی اللہ حافظ پاکستان